خدا نخواستہ کوئی جیکٹ پہن کے آگے آئے تو آپ حسابہ دے سیکیورٹی is absolutely nowhere یہ ایک ایسا چیز ہے پہلے یہ لابیز کا ایک اعترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آکے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ان لابیز کے اندر جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں آئے کہ ہم اس کو پوٹیکٹ کریں کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے ان کو روایات کا جو ہے اعترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے دوسری میں نے امپارلنٹ بات جو نوٹ کی ہے اپنی پارلیمنٹی زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آگی یہ گرین نمبر کی پلیٹیں یہ ڈالے یہ جھنڈے ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام کے خادم ہیں ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگہ رہنا چاہیے ہمیں جو ہے یہ ایک الیدہ اپنا سکیٹس جو ہے وہ ایزیوم نہیں کر رہنا چاہیے رات کے اندیرے میں بھی جھنڈہ لگا ہوتا ہے سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈہ نہیں لگتا یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے تقدس جو ہے یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے ہمارے جو ایٹیچوڈز ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا بھرابری کا رشتہ تھا اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سے ایسی چیزیں آگئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جائے سٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام ان کا تقدس جو ہے وہ بڑے یہ نہ ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر دوسرے میڈیا کے اوپر ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بخیے وہ دیڑے جاتے ہیں کہیں جائز اور کہیں نجائز جو ہے جنابیالہ یہ اسیمبلی جو ہے چودہ پندرہ مہینے ختم جو ہے ہو رہے ہیں آج اس کے اور ساتھ اسیمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے یہ بڑے ٹرمائل والے پندرہ مہینے رہے ہیں نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے کل صبح ہونی ہے نہیں ہونی کیا ہونے ہیں نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلیٹی جو ہے وہ آئی اور اس وقت سے لے کے اب تک ماں سوائے جو نو مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بلکل جو ہے صاف صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ پاکستان کے جو اداریں ہیں ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹلیشنز جو ہیں جو یادگاریں ہیں جن کا ایک تقدس ہے ہمارے ائر بیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے جنابے والا یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی نہایت قابل اترام ساتھی جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں جو ہے ابرداشت کی خواتین یہاں بہت ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں اب بھی جو ہے آتی ہیں میمبرز بنتی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے بلکہ قید بھی ہوتی رہی بی بی شہید نے قید کی صحبتیں برداشت کی مریم نواز نے قید کی صحبتیں برداشت کی ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صحبتیں برداشت کی تو یہ ایک لمبی داستان آئے دو پارٹیاں جو تھیں جو پہلے متحارب تھیں بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی ویعہ سے سٹیبلٹی آئی سیاسی استحقام آیا لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکال ابھی دو دن یا دو دو یا تین دن ہوئے ہیں اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ توفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے توفے جو ہوتے ہیں وہ چیرش کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں نشانی کے طور پہ فخر کے ساتھ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان یادگاری چیزوں کو جو ہے چیرش کر سکیں ان کا احترام کر سکیں اور اپنے مزرگوں کو یاد کریں لیکن اس نے صداگری کی پہلے بیچے پھر پیسے لیے پیسے کچھ جمع کرائے کچھ جو ہے پرافٹ کے طور پہ اپنی جیب میں ڈالنی اور ہزاروں لاکھوں اس کے چانے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرمی نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ذینی پستی کا کیا حال ہے کتنا زوال آیا ہے ہماری اخلاقی ذینی اور معاشرتی پستی نو میئے کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ایک واتر شیڈ جو ہے ایک ایسا مور تھا جس نے اس قوم کو جنجوڑ کے رکھ دیا میکل پرائم نسٹر کے ساتھ اور بھی ہمارے کلیگز جو ہیں کیبنٹ کلیگز جو ہیں وہاں پہ تھے شہداء تھا ایک وہاں پہ یادگار ان کی یاد میں جو ہے ایک وہاں پہ فنکشن ہوا موسیقی موسیقی